بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فود اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی ایک پشاوری بیف پلاو بنتا ہے اکثر آپ لوگوں نے کھایا ہوگا وہ ریسپی میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیف کی بڑے گوشت کی بڑی بڑی بھوڑیاں ہوتی ہیں چنے ڈلتے ہیں اس میں سوگی یعنی کشمش ڈلتی ہے تو میں نے سوچا وہی پلاو میں چکن میں بنا کے ٹرائی کروں تو میں نے بنایا بڑا مزے دار بنا تو سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی وہ پلاو شیئر کروں انتہائی آسان ہے بڑا مزے دار بن کے تیار ہوتا ہے اور گھر میں جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان سے بن کے یہ پلاو تیار ہو جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مزے دار قسم کی ریسپی تو چینل پھر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یخنی بنا لینی ہے تو یخنی کے لیے یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے آدھا کلو میں نے یہ چکن لیا ہے آدھا کلو چکن سے یہ بڑا مزے دار پلاو بن کے تیار ہوگا تو یہ چکن ہم اس پتیلی میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ میرے پاس تھوڑی سی ثابت لان ورچیں ہیں ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے اور ایک ٹیبل سپون سونگ ہے یہ چیزیں بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے ڈیڑھ لیٹر پانی لیا ہے یہ ڈیڑھ لیٹر پانی بھی ہم اس پتیلی میں ڈال دیں گے دھکن اس کے اوپر رکھ دیں گے چولا میں نے اون کر دیا ہے دس منٹ تک میں نے اس کو وائل کرنا ہے چکن بھی گل جائے گا اور یخنی بھی نکل آئے گی تو دس منٹ ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو دس منٹ میں نے چکن کو وائل کر لیا ہے یخنی ہماری نکل آئی ہے اور بوٹیاں بھی گل گئی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں گلی اس وجہ سے کہ ابھی ہم نے ان کو چاولوں کے ساتھ بھی گلانا ہے تو یہ جو بوٹیاں ہیں یہ ہم پانی میں سے یخنی میں سے الگ کر لیں گے اور یہ جو لال مرچیں ہیں ہم نے یہ بھی الگ کر لینی ہے یہ دیکھیں بوٹیاں الگ کرنی ہیں ہمیں سونف اور ثابت دھنیا نہیں چاہیے یہ دیکھیں چکن اور ثابت لال مرچیں میں نے الگ کر لی ہیں اب ایک اور پتیلی لے لیں گے اور اس کو چولے پر رکھ دیں گے اب یہاں پتیلی میں میں دو چمچ گھی لے لوں گا یہ پلاو گھی میں پکتا ہے تو آپ بھی اس کو گھی میں پکائیں تو زیادہ مزیدار بنے گا اب یہاں پر میرے پاس دو درمیانے سائز کے پیاز تھے اور اس کو میں نے اس طرح سے دیکھیں سلائس میں کار دیا ہے یہ پیاز ہم گھی میں ڈال دیں گے اب پیاز کو یہاں پر میں نے براؤن کر لینا ہے پیاز کا جو کلر ہوتا ہے یہ پلاو کے کلر میں بڑا میٹر کرتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر پیاز کو ہم ڈارک براؤن کریں گے تو ہمارا جو پلاو ہے وہ بھی ڈارک کلر کا بنے گا اگر پیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں گے تو ہمارا جو پلاو ہے وہ بھی لائٹ کلر کا بن کے تیار ہوگا تو آپ کو پلاو کا جس طرح سے کلر پسند ہے آپ نے پیاس کو اسی حساب سے یا زیادہ ڈارک براؤن کر لینا ہے یا کم لائٹ وہ جسے کہتے ہیں نا لائٹ گولڈن وہ کر لینا ہے یہ دیکھیں پیاس کو میں نے اس طرح سے ڈارک براؤن کر لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال دیں گے اب لسن ادرک کے پیسٹ کو بھی گھی میں ہم نے براؤن کر لینا ہے دیکھیں لسن ادرک کے پیسٹ کو بھی اوئل میں میں نے براؤن کر لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس چار پانچ ادت لونگ ہیں دو بھڑی لائٹیاں ہیں چھوٹی سی ڈنڈیاں ڈال چینی کی ہیں تھوڑی سی کالی مرکی ہیں اور ایک ٹی سپون سفیز زیرہ ہے یہ گرم مسالے اس میں ڈال دیں گے یہ گرم مسالے ڈالنے کے بعد ان کو ہلکا سا گھی میں ہم نے فرائی کرنا ہے زیادہ دیر نہیں صرف دس سیکنڈ تک کریں گے اگر اس سے زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ سفیز زیرہ جل جائے گا اور وہ سارے پلاو کا بیڑا گرک کر دے گا اس لیے ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ اس میں ہم نے پانی ڈال دینا ہے مسالے میں پانی ڈالنا بہت ضروری ہے پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے جو پیاس کا کلر ہے یہ نکل آتا اور پھر وہ چاولوں میں آ جاتا ہے وہی کلر جس لحاظ سے ہم نے پیاس کو یا ڈارک براؤن کیا یا لائٹ کیا ہے تو اس لیے اس میں پانی ڈالنا بھی بہت ضروری ہے اور دوسرا میں نے اس میں سفیز زیرہ ڈالا تھا تو سفیز زیرہ نہ جلے اس کے لیے بھی ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کی ایک منٹ تک بھنائی کی ہے اب یہ جو میں نے چکن اور اور ثابت لان مرچیں الکی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم نے چکن کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لینی ہے بھنائی کرنے سے یہ ہوگا کہ اس مسالے کا جو ٹیسٹ ہے یہ چکن کی بوٹیوں کے اندر تک چلا جائے گا پیاس کی جو خوشبو ہے اس مسالے کی خوشبو ہے یہ بھی بوٹیوں کے اندر تک جائے گی جو کھانے میں بڑی ٹیسٹ فل لگے گی اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ڈیڑھ سو گرام چنے ہیں چنوں کو میں نے کیا کیا چار پانچ گھنٹے میں نے اس کو پانی میں بھگویا اور پھر پریشر ککر لگا کے اس کو میں نے پندرہ منٹ بوائل کر لیا پندرہ منٹ میں چنے ٹھیک سے گل جاتے ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں نمک شامل کر دیا اس کا جو پانی تھا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف چنوں کی ضرورت ہے چکن کی یہاں میں نے دو منٹ بھنائی کی ہے اب یہ چنے اس میں ڈال دوں گا چنے ڈالنے کے بعد پھر ایک منٹ تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اب میں جو چنوں کی بھنائی کر رہا ہوں دیکھیں چنے اس وقت گھی میں ہے گھی میں اس کی بھنائی کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ ذرا سے فرائی ہو جائیں گے اور اس کا فلیور بڑا مزیدار لگے گا تو ایک منٹ میں نے چنوں کی بھنائی یہاں پر مکمل کر لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس دہی ہے ایک ڈونگے والا چمچ بھر کے ہم اس میں دہی ڈال دیں گے دہی ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اس کی بھنائی کر لیں گے اسنی دیر تک اب اس کی بھنائی کرنی ہے کہ دہی کا جو ہلکا سا پانی ہوتا ہے اس کا یہ پانی خوشک ہو جائے گا جب آپ چکن اور چنوں کی بھنائی کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس کی خوشبو سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پلاؤ کتنا مزیدار بن کے تیار ہونے والا ہے اب یہاں پر میرے پاس سوگی ہے سو گرام میں نے سوگی لی ہے یہ سوگی اس میں ڈال دیں گے سوگی ڈالنے کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی بھنائی کرنی ہے تقریباً تیس سیکنڈ تک کریں گے زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے بھنائی کافی زیادہ کر لی ہے اب جو یہ یخنی بنا کے رکھی تھی چھان کے یہ یخنی ڈالنی ہے چھاننا وہ ضروری ہے بغیر چھانے آپ نے یہ شامل نہیں کرنی دیکھیں اگر میں اس کو نہ چھانتا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سابت بھنیا سونف یہ چاولوں کے بیچ میں آنی تھی پھر سارا جو پلاو کا مزا ہے نا وہ کرکرا ہو جانا تھا تو ہم نے یہ نہیں شامل کرنی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ڈالنا اب یہاں پہ میرے پاس تین پاؤ چاول ہیں اور چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ پانی میں بھگو کے رکھا ہے یہ دیکھیں سوپر چاول ہیں سوپر بازپتی اب ان کو پانی میں سے الگ کر لیں گے یخنی جو ڈالی تھی یخنی جب اس طرح سے اُبلنا شروع ہوگی تو اس میں چاول شامل کرنے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہے اور ایک ٹی سپون چائنیس نمک ہے چائنیس نمک اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد چمچ پھیر کے اس کو مکس کر لیں گے چائنیس نمک سے یہ ہوتا ہے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اس موقع پہ ہم اس کا نمک بھی چیک کر لیں گے اگر نمک کم ہوگا تو اس وقت ہم نمک ڈال سکتے ہیں اور اس کا پانی جب خوشک ہوگا تو ہم نے اس کو دم لگانا ہے یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تو ایک دفعہ ہم چمچ پھیریں گے اس طریقے سے ایسے کر کے پتیلی کو یوں کر کے گھومائیں گے اور یہ بس دو دفعہ ایسے چمچ پھیرنا ہے اب چاولوں کو ایک لیول پہ کر دینا اس طرح سے اب ایک توا لے لیا ہے توا کے اوپر ہم پتیلی کو رکھ دیں گے دم ابھی یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوا ایک رومال میں نے گیلا کر کے رکھا ہے یہ رومال میں پتیلی کے اوپر اس طرح سے بچھا دوں گا اور ڈھککن ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور رومال کو اوپر علی طرف فولڈ کریں گے اس کے اوپر اب ہم اس طرح سے پرات دے دیں گے چاول دم آتی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ الحمدللہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوگا پلاو تو چاول دم آ چکے ہیں چاولوں کو میں نے پندرہ منٹ تک دم لگایا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ احمدللہ کتنے زبردست چاول بن کے تیار ہوئے ہیں اب ایک دم ہم نے اس پہ چمچ نہیں پھیڑنا تھوڑی سی بھاپ نکل جائے گی پھر ہم اس میں چمچ پھیڑیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے زبردست چاول بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چیک کریں آپ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسے کھلے کھلے دانا دانا چاول بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چیک کریں جی الحمدللہ یہ دیکھیں کیسے کھلے کھلے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ پلاو کی فائنل لک چیک کریں الحمدللہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں بڑا مزیدار خشبودار اور فلیور فل بن کے یہ تیار ہوتا ہے تو اپنے بھائی کے کہنے پہ ایک دفعہ اس پلاو کو ضرور بنا کے ٹرائی کریں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا حضار ضرور کیجئے گا اپنا غیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مددار ایسے پی کے ساتھ اللہ حافظ